قائدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے قائدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے کس نے لکھ�ng دیا ہے تمہیں سوال یہ تمہیں سوال کس نے لکھ combines تمہیں دیا ہے تمہارے دماغ میں آئے تمہارے اببہ نے اببہ نے دیا ہے نہیں اببو نے تمہارے موٹم صاحب نے ہم کیا کہتا قائدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے کیا سوائے بیٹھ جاؤ قائدہ کیوں پڑھنا ہوتا ہے قائدہ اس لئے پڑھو کہ تمہیں قرآنشیپ پڑھنا آجائے سیکھنے کے لئے تم سکول جاتے ہو نا تم پہلے تیسرے سال میں تو کلاس میں نہیں چلے جاتے پہلے تم نرسری میں جاتے ہو پرپ میں جاتے ہو پہلی کلاس میں جاتے ہو اسی طرح تم قائدہ پڑھو جب قائدہ پڑھ لے تو پھر قرآنشیپ پڑھتے ہو ٹھیک ہے پھر قرآن شریف پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو پتہ نہیں لے گا پھر تم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن شریف میں پھر جو کہا ہے اس پر عمل کرو وہ باتیں مانو اللہ تعالیٰ کی تو قائدہ پڑھنا قائدہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے تنہیں ٹریننگ کی طور پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ تم پڑھ لو سیکھو پھر قرآن شریف تمہیں پڑھنا آجائے اچھی طرح تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ سکو اچھی طرح